یہ ماں باپ اور بھائی بہن کے لیے اگر کسی بچی کا رشتہ ہو جاتا نا منگنی اس وقت اس دور میں کئی لڑکی ہیں ڈپریشن میں پہنچ گئی ہیں اگر رشتہ ہو جاتا ہے منگنی نا تو وہ لڑکا کیا کرتا ہے گاؤں کے گاؤں میں رشتہ ہوا لڑکا بھابی کے ذریعے چچی کے ذریعے یا کسی کے ذریعے یا بہن کے ذریعے موبائل بھیجوا دیتا ہے سب سے پہلا اس کا کام ہے موبائل بھیجوا نہ اب موبائل بھیجوا کے اول لڑکا اس لڑکی سے موبائل پہ بات جس صدار رشتہ ہوا ہے اببہ پوچھ رہے کہا ہے وہ اسی سے بات کر رہی ہے کمرے میں ڈوپ کے نہیں مرا گیا حرام ہے حرام بھائی آگا بہن کا بات چل لی یہ ماں ہے ماں یا بھابی ہے بھابی ہے چچی یہ بڑی بہن ارے تم جانتے ہو وہ بات کرتے کرتے کمرے میں ہے تھوڑا کھلا بولوں گا ماف کرنا وہ کمرے میں ہے اب باتیں چل لیئے بڑی ایسا محبت کرنے والے آئے تو اپنے بال دکھا یہاں تک کہ بہیائی ہو جاتی ہے سر سے دپٹہ اتار لیا گیا وہ وہاں پر باتیں چل لیئے ہیں ویڈیو کال چل رہی ہے وہ اسے دیکھ رہی ہے وہ اسے یہاں تک کہ یہاں تک کہ کیسے بتاؤں شرام آ رہی ہے مانگر سنو وہ اپنا دپٹہ اتار دیتی ہے بہت ساری بچیاں سیدھی سادھی یہ ہے کہ دیکھ میں ایسے نہیں مان سکتا تجھے کپڑے ہٹانا پڑیں گے مختصر یہ ہے وہ اس کا جسم دیکھ لیتی ہے وہ اس کا جسم دیکھ رہا وہاں پر ویڈیو کال چل رہی ہے وہ تو پیچاری سیدھی سادھی بھولی بھولی باتوں میں آ جاتی ہے اسے پتا نہیں ہے مانگر اب وہ اس نے کلیپ بنا لی اس لڑکی کی کلیپ بن جاتی ہے جیسے کلیپ بنی کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے رشتہ ہٹ جاتا ہے کسی وجہ سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے اب کیا کروگے اس لڑکے کے پاس کلیپ ہے اب وہ اس کو بلیٹ میل کرتا ہے وہ بے قبر بھی جواتا دے میرے پاس تیری کلیپ ہے میں اس کو وائرل کر دوں گا میں دکھا دوں گا اب لڑکی کھانا نہیں کھا رہی ہے لڑکی پریشان ہے لڑکی کیا نہیں کر رہی ہے بیچاری زب بچانے کی جگہ اب وہ کہہ رہی ہے وہ لڑکا بولا یا تو میرا کہنا مان تجھے بازار میں ملوں گا وہاں مارکیٹ میں ملوں گا یا وہاں میلے میں ملوں گا یا وہاں پہ آ جاؤ اور میں تجھے کلیپ دوں گا بیچاری اپنی زد چھپانے کے مارے وہ وہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زبیں نیلاں ہو جاتی ہے مگر انجانے میں وہ لڑکی یہ نہیں چاہتی تھی مگر یہ اس باپ کی کمی ہے یہ اس ماں کی کمی ہے یہ اس بھائی کی کمی ہے اگر بیٹی کا رشتہ ہو جائے تو یہ سمجھ لو جیسے دوسرے لڑکوں سے بات کرنا نہ جائیز و حرام ہے ویسے اس رشتے والے سے بات کرنا نہ جائیز و حرام ہے جب تک نکانہ ہو جائے اس سے پردہ ہے پردہ بات نہیں کر سکتی اگر بات کروگے تو باپ تم بھی نہیں بس سکتے ہو بھائی تو بھی نہیں بس سکتا ماں تو بھی نہیں بس سکتی سارا گناہ بچیوں پہ نہیں ہوگا ماں پہ بھی ہوگا باپ پہ بھی ہوگا اور بھائیوں پہ بھی ہوگا ورنہ حفاظت کرنا تمہارا کام ہے جب تک نکانہ ہو جائے تب تک وہ لڑکا اس کے لئے غیر ہے بے شک بے شک سبحان اللہ بڑی تیزی سے چل لائے وہ باپ بھی چپ ہو جاتا چھا چلو بات اسی زوری جس سے رشتہ جب تک نکانہ ہو پتہ باراتیں لوڑ جاتی ہیں بارات لوڑ جاتی ہیں کتنی لڑکیوں ان کی کلے پہ پہنچ چکی اب وہ دھمکییں دے رہے ہیں اب اگر محلے میں کوئی اور رشتہ ہو رہا ہے دیکھ میں اس لڑکے کو دکھا دوں گا اب بیچاری ڈپریشن میں آگئی پریشان ہو گئی یہ تمہاری ذمہ داری لڑکیوں کی اتنی زیادہ غلطی نہیں ہے یہ کس کی زیادہ غلطی ہے یہ ماباب کی زیادہ غلطی ہے تو میں بولو ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا کروگے بولو انشاءاللہ اگر ساتھ دو گے نا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں بچیوں تمہارے لئے ایک عمل بتا رہا ایک وظیفہ بتا رہا اللہ اللہ سنو اگر وہ عمل پڑھو گی وہ وظیفہ کرو گی تو تم دوسروں کی نظروں سے بچ جاؤ گی برائیوں سے بچ جاؤ گی اگر شیطان تمہاری طرف حملہ کرے گا تو تم بچ جاؤ گی شام کو روزالہ تین مرتبہ آئے تلکرسی اور چاروں کو تین تین مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر کے اپنے چہرے پہ لگا لیا کرو اور شام کو تین مرتبہ گھر میں تالیاں بجا دیا کرو انشاءاللہ جناتوں سے بھی محفوظ رہا گی اور لفنگوں سے بھی بچ جاؤ گی بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن عمل کرے تب ہی تو لوگوں کو تو دین سے الگ کرتے جا رہے ہیں الگ کرتے جا رہے ہیں اور بات کیا لیں گے یہ اتنی لیٹے لگائیں یہ کہاں سے جائز ہے اس سے پوچھ تیری بہن تیری بیٹی جو دس ہزار کا موبائل چلا چلا کر ٹھمک ٹھمک کر چل لئیے یہ تو جائز ہوگا باتیں کرتے ایسی سیدونا حضرت ابو بکر صدیق کا فتوہ سن لیا تمہیں دلیل مل گئی نبی کے نام پہ خرچ کرنے سے کیا ملتا ہے وَقَانَ الرَّفِيقِ فِي الْجَنَّةِ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا ایک مفتی صاحب کو اور پیش کروں سننا چاہ رہو مفتی صاحب ان مفتی صاحب کا نام نہ بتاؤں گا نا تو وہ بھی یار بڑے پیارے مفتی ہیں نام سنو گے تو مچل جاؤ گے بتا دو ان مفتی صاحب کا نام سیدونا حضرت عمر فاروق اگر میں آلہ حضرتی کے فتوہ بتا دو نا تو کچھ کے دلوں میں تیر چلتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں اب تیرا باپ مانے گا تو 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 رہا سارے لوگ مانیں گے حضرت عبو بکر حضرت عمر فاروق عاظم ان سے پوچھو عمر آپ نے تو نبی کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھاتا میرے عمر کے بارے میں نبی فرماتے ہیں عمر جس راستے سے نکل جاتے ہیں نا شیطان اپنا راستہ پتل دیتا بے شکس بہن حضرت عمر سے پوچھو اور آنے والے سال میں دکھا دو ایسے ایسے لوگ آتے اتنے پرہیزگار لوگ دی ان میں سے کون ہے گاؤں کی بلائی ٹلتی حضرت عمر سے پوچھو آقا عمر آپ بتاؤ نبی کے نام پر یہاں کے لوگوں نے موہن پر والوں نے یہ جلسہ کیا یہ خرچہ کیا کئی خلط تو نہیں کیا حضرت عمر آپ بتاؤ آپ کا کیا کہنا ہے آپ کا کیا فتوہ ہے کوئی مائی کلال اگر اس فتوے کو کاتے تو وہ میرے سامنے آ جائے فتوہ بھی پرنے کے لئے جا رہا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں منعظمہ مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقد آیا الاسلام مبائلوں میں ریکارڈ کر لینا تاکہ تمہارے پاس جواب بن جائے اور لوگوں کے موپند ہو جائے حضرت عمر فرماتے ہیں اگر جس نے نبی کا میلاد پڑا پڑھوایا نبی کے میلاد پہ خرچ کیا اللہ والوں کے نام پہ خرچ کیا حضرت عمر فرماتے ہیں جس نے میلاد پہ اس کی تعظیم کی تو اس نے فقد آیا الاسلام اس نے اسلام کو زندہ کر دیا زندہ کر دیا زندہ کر دیا یہ ایسا ایسا مفتی نہیں ہے حضرت عمر فرماتے ہے کہ جس نے نبی کے نام پہ خرچ کیا میلاد پڑا اس نے اسلام کو زندہ سبحان اللہ نعرے اطبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت جشنِ غوثِ ورہ میں ادھر آدھر کی باتیں نہیں کرتا آج کے دور کے مفتی صاحب کی کسی کا فتوہ نہیں دے رہا ہوں اگر چاہوں تو پچاسو فتوے میں سنا سکتا ہوں مگر ایک ایک فتوہ ایک ایک مفتی ایسے پیش کر رہا ہوں کل کو میرے جانے کے بعد کسی کو یہ کہنے کی حمت نہیں پڑے گی ارے یار ہم ان مفتی صاحب کو نہیں جانتے ہیں ارے یار ہم نہیں جانتے ہیں پتہ نہیں کون ہے کیسے ہیں کوئی مائیکلالہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا میں ابوبکر صدیق کو نہیں جانتا میں حضرت عمر فاروقِ عظم کو نہیں جانتا اب سنو ایک مفتی صاحب اور میری نظر میں آ رہے اللہ اللہ ان کا بھی جواب نہیں ہے یہ وہ مفتی ہے جن کو حضرت عثمان غنی بولتے ہیں حضرت عثمان زنورین بولتے ہیں یہ وہ عثمان ہے جن کے گھر میں میرے نبی کی دو بیٹیاں نکاہ میں آئیں تھیں اللہ اللہ ایک بیٹی نکاہ میں تھی پھر ان کا وصال ہو گیا نبی نے دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کو دے دی تھی کسی نے یہ کہا تھا کہ عثمان کو دیکھو نبی نے دوسری بیٹی بھی دے دی جب باتیں تھوڑی سوٹھی تو میرے نبی نے کھڑے ہو کر کہلان کیا تھا مجھے عثمان اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے اگر اللہ مجھے چالیس بیٹیوں دیتا اور یہ کے بعد دیگر انتقال ہوتی جاتی تو میں چالیس سو بیٹیاں کو عثمان کے نکاہ میں دے دیتا یہ وہ عثمان غنی ہے اب بولو کوئی مفتی کوئی انسان ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے میں عثمان غنی کو نہیں مان سکتا بولو مانو گے یا نہیں مانو گے اب ذرا عثمان غنی سے پوچھو آقا عثمان غنی آپ بتاؤ آپ کا کیا کہنا ہے ذرا آپ بولو عثمان غنی آپ بتاؤ آپ کا کیا فتوہ ہے ان لوگوں نے مہن تخبر کے غیور مسلمانوں نے نبی کے نام پر یہ سجایا ہے یہ محفل کی ہے یہ خرچہ کیا ہے یہ جلسہ کیا ہے کہ انہیں سوام ملے گا زام ملے گا بہنوں نے کتنے روپیے پیسے دیا ہے ان کو سوام ملے گا یا زام ملے گا کسی اور مفتی کی بات نہ سناؤ حضرت عثمان غنی کی بات سناؤ ارے یہ وہ مفتی ہے جنہوں نے قرآن نبی سے پڑا تھا جنہوں نے نماز نبی کے پیچھے پڑی ہے جنہوں نے نبی کے ساتھ میں کھایا ہے نبی کے ساتھ میں جنگ لڑی ہے حضرت عثمان غنی کا فتوہ سناؤ عثمان غنی فرماتے ہیں من انفق درہ من علا قرآن مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکر انما شہیدہ غزوتہ بدر و حنی اپنی قسمت پہ ناس کرو جلسہ کرنے والوں ہر سال یہ کہو گے کمیٹی والوں سے بولو گے ہمیں بھی کمیٹی میں شامل کر لو ہم خندوں کی کمیٹی نہیں بناتے ہیں ہم نچکیوں کی کمیٹی نہیں بناتے ہیں ہم دیجے والوں کی کمیٹی میں نہیں ہے ہم ناچنے والوں کی کمیٹی میں نہیں ہے ہم نچانے والوں کی کمیٹی میں نہیں ہے ہم بھولتاشے گاجے باجے والوں کی کمیٹی میں نہیں ہے ہم نبی کا جلسہ کرانے والوں کی کمیٹی میں ہے حضرت عثمان غنی کا فتوہ سناؤ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ارے تم جلسے میں آئے ہو تم نے جلسہ کیا ہے اپنی قسمت پہ ناس کرو یہ قول مفتی ہے عثمان غنی ہے فرماتے ہیں من انفقہ مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارے جس نے نبی کے میلاد پر نبی کے نام پر نبی کے جلسے پر اگر جس نے ایک روپیا خرچ کیا اس کو اتنا سوام ملے گا فقہ انمہ شہیدہ غزبتہ بدر و عنائن فرماتے ہیں اتنا سوام ملے گا جتنا جنگ بادر جنگ غنین میں شریک ہونے والے کو سوام ملتا ہے جنگ بادر جنگ غنین میں شریک ہونے والے کو کتنا سوام ملتا ہے نبی سے پوچھو نبی فرماتے ہیں جنگ بادر میں کوئی شریک ہو زمین سے قدم اٹھائے زمین پہ رکھے یعنی ایک قدم میں اتنا سوام ہے جتنا سعود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر سوام ملتا ہے اتنا جنگ بادر میں ایک قدم اٹھا کر کے زمین پہ رکھنے والے کو سوام ملتا ہے سبحان اللہ نعرے تقویر نعرے رسالت نعرے غوثیت مثل کے عالی حضرت حضور سیسائی قبلہ جشن غوث الورا بولو اللہ برکتیں اتا فرمائے آمین ان پہ بزرگوں کا فیضان ہے خاص کر عالی حضرت سرکار کا واری سے پاک سابرے پاک دیکھو دل کی دنیا الگ ہوتی ہے اللہ برکتیں فرمائے سنو سوچو کہ یار نوٹ دے دیا تو تعریف کرنے بیٹھ گئے میں تو دل سے دعائیں دے رہا ہوں اللہ تعالی ان کو اور ترقی اتا فرمائے ان کی نیتوں میں خلوص اور جو نیت ہے اللہ اس میں پختگی اتا فرمائے اور کامیابی و کامرانی اتا فرمائے سنو یار یہ حضرت عثمان غنی کی بات ہے نا اب تو کسی اور کی بات نہیں ہے اب اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی بولے گا تو اب ہمیں چپ ہونا پڑے گا کہ جو ابو بکر صدیق ہی کو نہ مانے حضرت عثمان غنی مولا علی کو نہ مانے اللہ اب وہ کس کام کا اللہ اللہ میری بینو سنو بائیو سنو عمل اب کیا کرنا ہے اچھائیوں کے راستے تلاشنا سارے لوگ ڈی جے وی جے یہ سب کرتے ہیں تمہیں نبی کے نام پہ خرچ کرنا ہے اور نبی کے نام پہ نعرہ لگانا اور نبی کے نام کو اپنے دل میں نقش کرنا ہے بے شکر صبح مانگر ایک بات اور بتا دوں پانچ وقت کی نماز فرض ہے کہیں یہی میں سمجھ لیو کہ نعرے تقبیر نعرے رسالہ نعرے غوث اور نماز ایک ٹیم کی بھی نہیں ہے یہی خالی رہ جائیں گے پھر خالی ہے عشق نہیں ہوتا ہے عشق وہی ہوتا جو نبی کی اداؤں کو اپنا ہے بے شکر آج کے بعد بچیوں تمہیں موبائل چھوڑ دینا ہے آج کے بعد تمہیں موبائل کو پاس میں نہیں لانا ہے تمہیں قرآن سینے سے لگانا ہے تمہیں وہ بمبئی کی فلم بنانے والی عورتوں ان کے طور طریقے کو نہیں اپنانا ہے تمہیں سیدہ فاطمہ کے طور طریقے کو اپنانا ہے اور اگر تم نے یہ موبائل نہیں چھوڑا پتہ نہیں میں بد دعائیں تو نہیں کر سکتا اگر جس دن اللہ کا عذاب نازل ہو گیا تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے اللہ کبھی کبھی عذاب نازل فرما دیتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے